اسلام علیکم اسے تاہر افاقی اور آپ نے میرے چینل وائیڈ ویجن ہمارا آج کا موضوع ہے امام الماوردی نے خلیفہ کے بارے میں یا امام کے بارے میں جو بنیادی پرنسپل دی ہیں اسلامی نظام کے بارے میں جو بنیادی پرنسپل دی ہیں وہ بنیادی دور پر تین ہیں نمبر ایک تو اس کا کہنا ہے کہ سوفرینیٹی بلانگ شروع اللہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تمام اختیارات کا منبع اور مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو خلیفہ کا کیا کام ہے خلیفہ جو ہے بسیکلی یہ سکسیسر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب رسول ہے اور جو فنکشن نبی کا تھا وہ اس نے سر انجام دینا ہے یعنی قرآن و سنت کی تعلیمات کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے تو انپلیمنٹیشن شریعت کی انپلیمنٹیشن جو ہے وہ خلیفہ کا بنیادی کام ہے تو انفورس دی شریعہ لاوز تو یہ خلیفہ کا بنیادی کام ہے اور تھرڈ پر ہے دیوٹی آف خلیفہ اور امام اس تو انفورس دی شریعہ تو شریعہ کو جو ہے انفورس کرنا ہے پھر اب جس نے انفورس کرنا ہے جس خلیفہ نے انفورس کرنا ہے وہ بھی ظاہری بات ہے وہ بھی کوئی عام شخصیت نہیں ہوگی اس کی بھی کچھ خصوصیات ہیں مطلب ہر انسان جو ہے وہ الیجیبل نہیں ہے کہ وہ خلافت کی سیٹ پہ بیٹھے تو کچھ نہ کچھ اس کی کوالیفکیشنز ہیں تو وہ کوالیفکیشن جو ہمیں امام الماوردی بتاتے ہیں وہ ساتھ کوالیفکیشن ہیں نمبر ایک تو جو خلیفہ ہے یہ عادل ہو انصاف کرنے والا ہو انصاف پسند ہو سب کے لیے عدل و انصاف ہو قانون کی حکمرانی اسٹیبلش کرے اور دوسرے نمبر پر خلیفہ کے لیے ضروری ہے کہ یہ مذہبی علوم کا ماہر ہو قرآن و سنت کی تعلیمات پر اس کی مکمل گرپ ہو تو یہ ضروری ہے اور تھرڈ جو اس کی کوالیفکیشن ہے اس کی جو سینسز ہیں جو فیزیکل سینسز ہیں پانچ سینسز ان میں سے کوئی سینس بیکار نہ ہو ختم نہ ہوئی ہو کوئی سینسز یعنی دیکھنے کی حصی یہ نہ ہو کہ وہ اندہ ہو سننے کی حصی یہ نہ ہو کہ وہ بہرا ہو تو کوئی بھی ایسا انسان خلیفہ نہیں بن سکتا جو جس کی کوئی سینسز کوئی بیکار ہوں تھرڈ پرنسیپل ہے فیزیکل آرگنز آرگنز اس کے پورے ہوں یہ نہ ہو کہ وہ اس کی کوئی بازو ٹوٹا ہوا ہو یا ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو تو یہ ایسا نہ ہو تو فیزیکل آرگنز جو ہیں ہاتھ اس کا سلامت ہوں بازو اس کے سلامت ہوں ٹانگیں اس کی سلامت ہوں تو یہ ہے فورتھ کوالیفکیشن فیفتھ کوالیفکیشن ہے کہ وہ سمجھدار ہو فہم و فراست کا مالک ہو پوری سوج بوجھ کا مالک ہو اسے پتا ہو کہ اردگرد جو ہے اس کے دشمن وہ کیا سوچ رہے ہیں پوری وہ پولیٹکس پہ اس کی گریب ہو سمجھدہ ہو یہ نہ ہو کہ وہ انسین ہو اسے کوئی بات سمجھ میں نہ آتی ہو جو لوگ جیسے اسے لے کے چلنا جائیں تو ویسے لے چلیں تو ایسا نہ ہو خلیفہ پھر چھٹی اس کی جو ہے کوالیفکیشن وہ ہے برے بری بہادر ہو تو بزدل انسان جو ہے نہ ہی اسلام کا مقصود ہے نہ ہی اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی یہ چلتا ہے کہ کوئی حاکم بزدل حاکم یا بزدل کہیں بھی کوئی پوش پہ اگر کوئی آدمی بزدل بیٹھا ہوا تو وہ ہمیشہ نقصان کا ہی باعث بنے گا وہ پروگریس کی بجائے جو ہے نظام کو نیچے ہی لے کے آئے گا تو خلیفہ بہادر ہونا ضروری ہے پھر ساتمی کوالیفکیشن یہ بڑی اہم کوالیفکیشن ہے اس کی بحث آگے ہم ابن خلدون میں بھی دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اس کی نظر میں خلیفہ کا قریشی ہونا ضروری ہے جو بھی خلیفہ ہوگا وہ قریش سے ہوگا تو یہ جو بات ہے اس پہ بعد میں ابن خلدون نے آکے جو اپنا اجتہاد کیا اور اس نے کہا کہ ضروری نہیں کہ وہ قریشیل نسل ہو بلکہ وہ مسلمان اس کا ہونا ضروری ہے یہ تمام شرائط کا ہونا ضروری ہے تو قریشیل نسل جو ہے یہ ابتدا پہ کنڈیشن تھی لیکن بعد میں جیسے جیسے اسلام دنیا میں پھیلا ہے تو یہ کنڈیشن ابن خلدون کی نظر میں ختم ہو گئی ہے جبکہ امام علمہ وردی کے مطابق یہ کنڈیشن کمپلسری ہے پھر اس کے بعد اب خلیفہ جو ہے ایک خلیفہ اس میں یہ سات خصوصیات موجود ہیں تو پھر اسے کیسے سیلیکٹ کیا جائے گا اس کا الیکشن کیسے ہوگا کیسے اسے خلیفہ بنایا جائے گا تو امام علمہ وردی ہمیں ٹو موڈز آف الیکشن آف خلیفہ بتاتے ہیں نمبر ون تو الیکٹورل کالج خلیفہ کو منتخب کرے گا یعنی وہ لوگ جو کہ اہل حل و عقد ہیں جو کہ ان معاملات کو شاسی معاملات کو سمجھتے ہیں جو کہ متقی مشہور ہیں اپنے علم اور تقویٰ میں مشہور ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ خلیفہ کا انتخاب کریں گے تو یہ یہاں پہ یہ واضح بھی کر دیتے ہیں کہ ہر لوگ ضروری نہیں کہ سب لوگ ہی خلیفہ کو چنیں جیسے ہمارا جو ہے جمہوری دور ہے تو یہاں پہ وہ واضح کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف وہ لوگ چن سکتے ہیں جو کہ اہل حل و عقد ہوں جو کہ ایکسپرٹس ہوں ان معاملات کو سمجھتے ہوں عام آدمی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ خلیفہ کو منتخب کرے پروفیسر کی ووڈ اور ایک عام آدمی کی ووڈ یہ ایکول کیسے ہو سکتی ہے تو یہی بات ہے شاید علامہ اکبال نے ایک انگریز فرنگی کا ہی حوالہ دیتے ہوئے یہ شیر کہا تھا یہ راز ایک مرد فرنگی نے کیا فاش ہر چند کے دانہ اسے کھولا نہیں کرتے جب مہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تو اللہ نہیں کرتے تو یہ واضح کیا کہ جو نظام مسلمانوں کے ہاں جو نظام رائز تھا اس میں خلیفہ کی جو نومینیشن ہوگی وہ ایکسپرٹس کے ذریعے ہوگی نہ کہ وہ لوگ جن کا سیاست سے کل لینا دینا نہیں ان کے ذریعے نہیں ہوگی اور دوسرا جو اس کا تھا خلیفہ کو منتخب کرنے کا جو طریقہ کر وہ نومینیشن ہے جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کو نومینیٹ کیا تھا تو ویسے ہی ایک خلیفہ اپنے جو ہے لوگوں میں سے کسی کو منتخب کر سکتا اپنے ریلیٹیوز میں کسی کو منتخب کر سکتا ہے کسی اچھے انسان کو منتخب کر سکتا ہے تو یہ ٹو موڈ آف ایلیکشن آف خلیفہ ہے پھر یہ تو ہو گئی اب خلیفہ کی نومینیشن ہو گئی اور خلیفہ الیکٹ ہو گیا ہے تو اب اس کی ڈوٹیز اور فنکشنز کیا ہوں گی تو یہاں پر ہمیں امام الماوردی ہمیں جو ہے خلیفہ کی ڈوٹیز کے بارے میں بتاتا ہے کہ پہلی سب سے بڑی ڈوٹی جو ہے خلیفہ کی وہ ہے امپلیمنٹیشن آف شریعہ شریعت کی جو ہے امپلیمنٹیشن اسلامی قوانین کی امپلیمنٹیشن یہ پہلی اس کی ڈوٹی ہے دوسرے نمبر پر معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنا اور عدل و انصاف کیسے قائم کرنا وہ اکارڈنگ ٹو شریعہ اکارڈنگ ٹو دی لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ جو ہے معاشرے میں عدل و انصاف کو پروان چڑھایا جائے پھر اس کے بعد تھرڈ پہ ضروری ہے کہ جو معاشرے میں لاؤ اینڈ آرڈر کی کنڈیشن ہے ملک میں لاؤ اینڈ آرڈر کی کنڈیشن ہے اسے قائم رکھا جائے یہ نہ ہو کہ ملک میں انارکی ہے اور خلیفہ صاحب بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی موج مستی میں مصروف ہیں تو خلیفہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ عدل و انصاف بھی قائم کرے اور معاشرے میں لاؤ اینڈ آرڈر کی کنڈیشن جو ہے وہ بہتر بنائے پھر اس کے بعد حدود کو انفورس کرے جو اللہ تعالیٰ نے جو حدیں بتائی ہیں تو ان کی امپلیمنٹیشن ہو حدود کی امپلیمنٹیشن ہو پھر اس کے بعد ملک کا جو ہے پیس اور سیکیورٹی سسٹم اسے اسٹیبلش کیا جائے مسلمان اور نون مسلم ان کو جو ہے امن و امان مہیا کیے جائے ان کی زندگیوں کا تحفظ کیا جائے اور پھر اس کے بعد سب سے اہم چیز سپرمیسی آف اسلام جو ہے وہ اسٹیبلش کی جائے تمام مذاہب پر تمام ادیان پر جو ہے اسلام کی سپرمیسی کو جو ہے غالب کیا جائے تو یہ بہت بڑی ڈیوٹی ہے خلیفہ کی پھر اس کے بعد خلیفہ کا کام ہے زکاة اور مختلف جو ٹیکسس جو کہ اسلام نے بتائی ہیں ان کو کلیکٹ کرنا اور پھر جو نادار لوگ ہیں یا بچے ہیں عورتیں ہیں بڑے ہیں ان کے لیے جو بیت المال میں جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ ادا کرنا تو ان کے الانسز ادا کرنا تو یہ خلیفہ کا کام ہے پھر خلیفہ کے لیے ضروری ہے کہ جو اپنے وزراء کو نومینیٹ کرے یا بیورو کریٹک جو سسٹم اسٹیبلش کرے اس میں اونیسٹ اینڈ سنسیر لوگوں کو اماندار لوگوں کو اور کمپیٹنٹ لوگوں کو اس میں لگائے یہ نہ ہو کہ ان کمپیٹنٹ لوگ اور غیر ذمہ دار لوگ ان کا تائیون کیا جائے تو ایسے لوگوں کی بجائے اونیسٹ اور سنسیر لوگ اور کمپیٹنٹ لوگوں کو جو ہے لائے جائے پھر اس کے بعد خلیفہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ سٹیٹ افیرز کو جانتا ہو نیشنل پولیسی کے بارے میں اسے پتا ہو اور بہترین نیشنل پولیسی ترطیب دے جو سٹیٹ کے جو معاملات ہیں ان کو لے کر اچھے طریقے سے چلیں تو یہ بنیادی طور پر خلیفہ کی ڈوٹی ہیں اب خلیفہ یہ تمام کام سر انجام دے رہا ہے تو اب عام عوام کی ذمہ داری خلیفہ سے متعلقہ کیا ہوگی حق کیا لوگوں کا بنتا ہے جاری بات ہے خلیفہ کے ذریعے ان کے حقوق تو مل رہے ہیں ان کے رائٹس تو مل رہے ہیں اب ان کی ڈوٹیز کیا ہیں لوگوں کی ڈوٹیز کیا ہیں تو لوگوں کی بنیادی طور پر جو ڈوٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو اس کے احکامات کی پیروی کرے جو ان الامر کی اطاعت کرے یہ واضح طور پر ادھر ہے کہ اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو اپنا رہا ہے تو اس کی اطاعت جو ہے وہ لوگوں پر فرض ہے کہ لوگوں کو اطاعت کرے اور پھر جو ہے نیشنل سیکیورٹی اور ڈیفنس کے لیے خلیفہ کے مددگار بنے معاون بنے خلیفہ کو ہر طرح کی سپورٹ پراہم کریں تو یہ بنیادی طور پر لوگوں کی ذمہ داری ہیں اچھا اب یہ ساری بات چیت ہو گئی اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ اگر کہ وہ یہ سارے کام سار انجام دے رہا ہے لیکن کچھ ایسے معاملات بن جاتے ہیں کہ خلیفہ کو اپنی سیٹ سے اتارا جائے تو وہ کون سے معاملات ہوں گے جن میں خلیفہ کو اس کی سیٹ سے برخواست کیا جا سکتا ہے تو یہ بھی ہمیں امام علمہ وردی اس معاملے میں بھی رہنمائی دیتے ہیں تو پہلی وہ جو کونڈیشن بتاتے ہیں وہ مورل سٹیٹس وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ کا مورل سٹیٹس چیک کیا جائے گا دو کنڈیشن ہیں مورل سٹیٹس میں اگر وہ ڈاؤن فال کا شکار ہوئیں تو خلیفہ کو اس کی سیٹ سے اتار دیا جائے گا نمبر ایک تو جو مورل سٹیٹس میں یہ ہے کہ جو خلیفہ ہے وہ جو شریعت شرعی قوانین ہیں ان پر عمل درامت میں ہی کر رہا اسے اتار دیا جائے گا اور دوسرے نمبر پر جو اسلامی قوانین جو ہیں ان کو بغاڑ رہا ہے ان کا مزاق اڑایا جا رہا ہے ان پر عمل درامت نہیں ہو رہا بلکہ ان کو خلیفہ کی طرف سے حکمرانوں کی طرف سے اسلامی قوانین کا مزاق اڑایا جا رہا ہے تو ایسے میں خلیفہ کو اپنی سیٹ سے برخواست کر دیا جائے گا پھر اس کے بعد دوسرا ہمیں پرنسپل دیتا ہے کہ تین طرح کے جو بوڈی ڈیفیکٹس ہیں فیزیکل ڈیفیکٹس ان کی صورت میں بھی خلیفہ کو ہٹایا جا سکتا ایک یہ ہے کہ خلیفہ اگر اپنی ڈوٹیز سار انجام دے رہا تو اس کی کوئی سینس زیادہ ہو گئی مطلب آنکھیں اس کی زیادہ ہو گئی یہ شنوائی نہیں ہو رہی تو یہ ایسی صورت میں اگر اس کا کوئی ایسا سلسلہ بن رہا ہے تو اسے اس کی سیٹ سے اتار دیا جائے گا دوسرے نمبر پر اس کا کوئی فیزیکل آرگن وہ زیادہ ہو گیا ہے تب بھی اسے اس کی سیٹ سے اتار دیا جائے گا اور تھرڈ پر اگر لیٹس پوز خلیفہ جنگ میں دشمن خلیفہ کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں اپنا قیدی بنا لیتے ہیں تو اس صورت میں بھی ظاہری بات ہے خلیفہ کی سیٹ جو ہے وہ نہیں رہے گی تو یہ بنیادی دور پر امام الماوردی کی وہ تمام تعلیمات ہیں جو کہ خلیفہ کے لیے کیسا خلیفہ ہوگا اس کی کوالیفکیشنز کیا ہوں گی کیسے اسے نومینیٹ کیا جائے گا پھر اس کی ڈیوٹیز کیا ہوں گی لوگوں کی بعد میں فرائز کیا ہوں گے خلیفہ کے لیے اور پھر کن کن صورتوں میں خلیفہ کو اپنی سیٹ سے اتارا جا سکتا ہے تو یہ بنیادی طور پر خلیفہ کے لیے جو ہے بنیادی شرائط تھیں جو کہ علمہ وردی نے بیان کی اور جن پر اسلامی تاریخ میں عمل درامت ہوتا رہا ہے